اوان سے پارلیمنٹ تک پارلیمنٹ سے عدلیہ تک عدلیہ سے انصاف تک اوان کیا سوچتی ہے دیکھتے رہے ایوان ٹی وی پہ پرچام اوان کی سوچ سمیرہ سلیم کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پرجام اوان کی سوچ اور میں ہوں آپ کی محضبان سمیرہ سلیم جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ پرجام میں موجود ہیں ینگ ڈاکٹر کسنٹر کے جو چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ تمام تر اقدامات کی جارہے ہیں کرونا وائرس جو ہے پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی پھیلتا جارہا ہے اور اس کی تعداد میں مریض کی اضافہ ہوتا جارہا ہے جب یہ حکومت نے کہا اقدامات ٹھیک ہیں انہوں نے داکٹر سونیار صاحب نے فریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے اس حقائق سے پردہ ہٹا دیا کہ کسی بھی قسم کی جو ہے سہولیات مویاستانی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے جی داکٹر صاحب اسلام علیکم جی یہ بتائیے گا جس نے حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ تمام تر اقدامات کیے گئے ہیں بہتر سہولیات مویاستانی کی جارہی ہیں آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے دو چیزوں پروائیٹ کی گئی ہیں جو ہماری کنسر ہیں وہ یہ ہے کہ جب او پی ڈی میں جنرل پیشنٹس ہم دیکھ رہے ہیں جب وارڈوں میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ کون سا پیشنٹ کرونا پازیٹیوی اور کون سا پیشنٹ نہیں ہیں تو جو خطرے کے پیشنٹ نظر کہ یہ پہلنے سو روکنے کے لیے ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ ہیلتھ کے ہر بندے کو ہر عملے کو چاہے وہ سینیٹری ورکر ہے چاہے وہ ڈاکٹر ہے نرس ہے پیرہ میڈکس ہے ان کو یہ آپ پرسنل پروٹیکشن ایکیپنٹس پروائیٹ کریں تاکہ جو بھی پیشنٹ ہے اس سے میں پہلے میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کروں اس کے بعد اس کو میں ٹریٹمنٹ دے سکوں اور اس جو مرض ہے اور جو ایک وبا ہے اس کو پیلنے سے روکے جا سکے ہماری مین کنسرنی ہے کہ آپ ہمیں پی پیس پروائیٹ کریں ہم پیشنٹ دیکھیں گے ہم پیشنٹ سے دیکھنے سے کتراتے نہیں ہم اپنے ڈیوٹی سے بلکل بھی اس وقت جنگی بنیادوں پہ ہم بلکل تیار ہیں ہم اپنی جان کے نظرانے اس قوم کی خاطر پیش کرنے کو تیار ہیں لیکن بغیر اصلے کے جنگ نہیں جیتی جا سکتی جوکش صاحب مجھے یہ بتائیے گا جس طرح سے پریس کانفرنس کی کہ مسئولیات میں یعنی یہ دوسرے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم سہولیات دے رہے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حکومتی کوئی نمائندہ جس نے آپ سے رجوع کیا ہو آپ کے مسائل سنے ہو اور ابھی کوئی بات چی چل رہی ہے دیکھیں ابھی جو پرائیوینیس صاحب نے کل بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ دو تین چار دنوں تک ہی ساری چیزیں ہمارے تک پہنچیں گی لیکن تیل ڈیٹ ہمارا کنسرن یہی ہے کہ اگر میرے پاس کوئی بھی پیشنٹ ہے چاہے وہ کرونا پازیٹیو ہے یا نہیں ہے میں اس کو کرونا کی نظر سے ہی دیکھوں گا اور اسی لیول پہ ہی جا کہ میں آپ کو پریٹیکٹ کروں گا تب یہ چیز کو روکے بھی جا سکتا ہے اور آپ کی کیجولٹیز بھی کم ہو سکتا ہے دس جانب حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ تیاتی تعدابیر اختیار کریں لیکن ایک ہماری جو عوام ہے وہ کچھ گمزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ رشویل جگہوں پہ بھی جا رہی ہے اس نے ایکٹیوٹیز نہیں روک رہی آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کو بیسی کے لیے ہماری بدقسمتی ہے ایک تو ہماری لیٹر سی لیٹ بہت کم ہے ایجوکیشن کم ہے اس لیے لوگوں کو یہ ڈراما لگ رہے ہیں میں عوام سے اپیل کرتا ہوں میں قوم سے بھی ریکوست کرتا ہوں کہ یہ ڈراما نہیں ہے یہ سازش نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے اس دنیا کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جتنا ہی احتیاط کر سکیں سوشل ڈسٹینسنگ ہم بڑھا لیں ایک دوسرے سے رابطے کم کریں ہم اپنے صفائی کا خیال رکھیں ہم اپنے کلوتس کا خیال رکھیں ہم غمی خوشی میں جانا چھوڑ دیں ہم گھر میں بیٹھ جائیں گے اب یقین کریں واحد علاج اس وقت یہ ہے کہ اس کو پریونٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ جاؤ بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلے اور جب گھر سے نکلیں گے تو ماسک پہن کے ہاتھ دو کی نکلیں ہاتھ ملانا نہیں ہے دور سے سلام کریں اگر آپ کو زیادہ مجبوری ہے سب سے زیادہ بہترین اس وقت جو علاج ہے وہی ہے یہ کہ آپ ماسک پہنے بجائے اس کے کعپ آئی سوئی میں آپ کو ماسک کی ضرورت پڑے آپ اپنے گھر میں رہیں بجائے اس کے کعپ کو گبرے میں پیجانا پڑے میں کہتا ہوں کہ گھر میں رہنا کوئی یہ ہمارے پرائیم منیسٹر صاحب صاحب ہی کہتے ہیں گھر رہنا نہیں ہے مقابلہ کرنا ہے یہ سخت وقت ہے ہمارے وسائل کم ہیں لیکن ہم نے حکومت کے بھی ساتھ دینا ہے اور میں عوام کو سب کہتا ہوں کہ وہ ہماری بھی بات مانیں اور اپنے صحت کے لیے اپنی زندگی کے خاطر اپنے گھر میں بیٹھ جائیں باہر نکلو گے تمہارے جاؤ گے ہم نے دیکھے ایک میٹرو سٹریشن پر بھی آیا ہے کہ ایک بندے میں ڈیاغناؤسٹ ہوئے اور وہ اس کی حالت کافی تشویش ناکتی پھر بھی لوگ اس چھوڑ نہیں رہی ہے سب چیزیں دیکھیں اب یہ ہماری بدقسمت ہی ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے ہم اٹلی کی مثال دیکھیں آپ یوکے کی مثال دیکھیں چائنیز کی مثال دیکھیں چائنیز نے کٹرول اس لیے کہ آکے چائنیز حکومت کی لوگوں نے بات سنی وہ گھروں میں بیٹھ گئے اور جہاں پہ ایکچولی وہ بات تھا انہوں نے لوگ ڈاؤن کر کے اس کو الگ سولیٹ کر دیا ہے اور دو ڈائی مہینوں میں اس پہ انہوں نے کابو پا لیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم تعاون کرنا چاہیے ہمیں حکومت کے ساتھ ہم لوگوں کو ریکویسٹ کریں ہیلپ پروفیشنلز کی بات آپ لوگ سنو گھر میں رہو گے تو بچت ہوگی گھر سے نکلو گے تو خطر ہی خطر ہے کرونا وائرس کے حوالے سے پچھلے چند ہفتوں سے پاکستان ریڈ کرسنٹ آویرنیس کارنٹین فیسلیٹیز ایمبولنس سرویس اور ٹریننگز کی مدد میں متحرک ہے تاہم اس وائرس کے ممکنہ پھیلاو کے خطرے کے پیشن حصل ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ہر کونے سے ہمارے پاس والنٹیز موجود ہوں اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ فورن ون زیرو پہ رابطہ کریں اور ہمارے والنٹیز بنیں تاکہ خدا نہ خواستہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ہم آپ کے علاقے میں آپ کی سیفٹی کو یقینی بنا سکیں